السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے ہوں اس کو راتے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو ہمشہ وشکے ہر بری نظر سے اور خاص دن سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین تو فرنڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں گھر سے نکل آئی تھی اس سے پہلے والے ولوگ میں اور پھر میں نے سوچا تھا یہی سب اپنا نیکس فلوگ جو ہے وہ سٹارٹ کروں گی میں نے آپ سب کو بتایا تھا تو بس وہی سے میں نے اپنا نیکس فلوگ سٹارٹ کر دیے تو ابو کی طبیعہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایمرجنسی ٹکرز کروائی ہیں اور آپ کے کمنٹس آ رہے تھے کہ بچے جو ہیں وہ سارے نہیں جا رہے کیا تو نہیں صرف بڑے بیٹا جو ہے وہ جائے گا اور میں جاؤں گی کیونکہ ہمیں ٹکرز نہیں سی مل رہی اور یہ فورن سے ایمرجنسی جو ملی تھی وہ دو ہی ملی تھی اور پھر جو بڑا بلا بیٹا ہے اس کا ابو کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے تو اس لیے مجھے مناسب لگا کہ میں اسی کو ساتھ لیں کر جاؤں اگر وائز اس کے پاپا بو رہے تھے کہ حسین کو لے جو وہ چھوٹا ہے تو وہ تن کرے گا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں وہ اپنے پاپا کے ساتھ اچھے سے رہ جائے گا ہماری چو فلائٹ کا ٹائم ہے وہ ساتھ تیس ہے جیسا کہ آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوگا اور اس کے نام آپ دیکھیں ٹیٹ بھی اور سایا جو بھی لکھا ہے ایر سیال کی ٹکٹ ہے اور ٹائم جو تھا وہ ساتھ تیس کا تھا لیکن کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہو گیا تھا بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے ہم لوگ آٹ پچ گئے تھے فلائٹ جو ہے وہ لیٹ ہو گئی تھی اور پبلک پلیس پہ جو ہے نا میرے خیال میں جب سے لوگڈ آن ہوا ہے تو میں فرس ٹائم میں اس طرح سے باہر آ کر بیٹھی ہوں تو لوگ اتنے پریشانے اتنے پریشانے میں آپ کو کیا بتاؤں بچارے سب ایک دوسرے سے دور اور پھر بھی جیسے کہتے ہیں کہ ٹینشن تو بہت ضروری ہے اپنے حفاظت کرنا کیئر کرنا ایک دوسرے سے دور رہنا اور مارک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کو لگانا جزر رہےраф جب آئی موسیقی شکر موسیقی موسیقی فیلی موسیقی بزرمی موسیقی 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 کیابن میں دوائیں کی موجود کی کے صورت میں فرش پڑھ لگی بھی خود کارپٹیاں یا مجھ پتیاں جہاز سے باہر نکلنے کے راستے آپ کی جانت پر رہنمائی کریں براہ مہربانی نشست کی جیب میں رکھی ہوئے حفاظ سے اقتماعات کے کار کو وار سے پڑھ لیں ہنگامی حالات میں جہاز سے باہر نکلنے کے آٹھ راستے ہیں دو جہاز کے پچھلے حصے میں چار جہاز کے درمیان حصے میں اور دو جہاز کے اگلے حصے میں واقع ہیں ٹھیک آف اور لینڈنگ سے کبھل کھڑکی کے پردے کھولیں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جب تک جہاز مکمل طور پر رکھنا جائے آباد میں حفاظ سے بند باندے رکھیں اور آگے کی طرف چکے رہیں شکریہ لیڈیس این جنٹلمن پلیز پیگلوز اٹینشن ایون ایفی ایر فرکرنٹ فلائر ایر سیال ایر سیال اس کا میرا فرسٹ ایکسپرینس ہے تو اس سے پہلے میں نے جتی دفعہ بھی پلین کا سفر کیا ہے تو میں نے پی آئی اے کا ہی کیا ہے اور شاید شاید ایک دفعہ میں نے بلو ایر لائن کا بھی کیا تھا تو ایر سیال کا جو میرا سفر ہے وہ کیسا رہے گا وہ تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بلکہ میں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کلیفٹ بنائے تھے اس کے دوران تو وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی آئی ہوپ کے آج کا جو میرا بلوک ہے وہ آپ بلوک کے لئے تھوڑا ساتھ چینج ہوگا اور جو پلین کا سفر ٹرین کا سفر میں نے لازٹ ٹائم جو ہے وہ شیئر کیا تھا آپ سب کے ساتھ اب میں پلین کا کروں گی تو باقی آپ سب نے جو ہے نا بہت سارے دعائیں دی ہیں میرے بو کے لئے بہت دعائیں کی ہیں اللہ پاکہ آپ سب کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کریں اور بہت زیادہ پوشی ہوئی ہے مجھے وہ سب دے کے کمنٹس آپ کے تو تھینکیو سو مچ آپ سب کے پیار کا بس ابھی بھی آپ کی دعائوں کی مزید ضرورت ہے بس آپ دعائیں کرتے لیجئے گا تو انشاءاللہ جیسے ہی میں وہاں پہ پہ پہنچ دی ہوں تو آپ کو بروکی تربیہ کا تو ضرور بتاؤں گی کہ ان کی تربیہ جو ہے وہ کیسی ہے تو بس ابھی ہم لوگ کراچی سے جو ہے وہ ٹیک آف کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ پھر سیال کورٹ میں ہی جا کر آپ سے ملوں گی بلکہ ابھی زمین سے ہم اٹھیں گے اور سیدھا آسمان پہ جا کر آپ سے پہلے ملیں گے اور اس کے پرمد کے پورے سفر کے دوران چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہے وہ میں نکالتی رہی تھی تو کیونکہ بہت ساری ایسی ویورز ہوتے ہیں یا بہت سارے ایسی نوگ ہوتے ہیں جن کو پلین کا سفر بہت ہی اچھا لگتا ہے مزے کا لگتا ہے وہ انجوائے کرتے ہیں تو خاص طور پر جیسا کہ میرے ہسپرن ہے تو ان کو بڑا اچھے لگتے ہیں جو پلین بلوگز ہوتے ہیں یا پلین کی ویڈیوز ہوتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں تو اسی طرح میرے بلکہ چھوٹا بیٹا یان وہ بولنے لگا کہ ماما آپ پلین کا بلوگز ضرور بنانا اور شیئر کرنا جلدی میں نے کہا کہ ہاں میں ضرور بناؤں گی تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی آپ ٹینشن نہیں لوگ موسیقی موسیقی پتہ نہیں کیوں اس سفر کی دوران مجھے اس طرح سے فیل ہوا ہے کہ پلین کا سفر جو ہے زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو امرجنسی فورن سے تہیں پہنچنا ہوتا ہے یا ان کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اللہ نہ کرے کسی بھی قطعہ ہو جاتی ہے تو وہی لوگ سفر جو ہے وہ امرجنسی میں کر رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ اس فلائٹ میں میں نے دیکھا زیادہ تر جول ہو گئے کیونکہ سب ہی تقریباً سیارپورٹ کے تھے سیارپورٹ کی فلائٹ ہے تو میرے ساتھ جو ایک انڈی بیٹھ ہوئی تھی تو ان کی جو سیسٹر ہیں وہ کافی زیادہ بیمار تھی جن کے لیے وہ جا رہے تھے تو اس کے لئے باکست سارے لوگ بھی بہت زیادہ پریشان تھے کسی کا کوئی بیمار تھا کسی کا کوئی بیمار تھا سب ہی تقریباً جو ہے نا وہ بیمار تھے یہاں تک کہ ایک بچارے جو فیملی ہے انہوں نے جنازے پہ پہنچنا تھا وہ بہت زیادہ لیٹ ہو رہی تھی کچھ فلائٹ بھی جو ہے وہ لیٹ ہو گی تھی تو بہت پریشانی تھے خوارتی مندی یکاس کی گرن پرنے کے نشانات پچھا دی آنکھ سوی کسی خواست کر آپ کو میرے ساتھ ایسٹر اینا پر فائزہ رکھی دی جنالے پر آنکھ آپ کو کسی بھی قسم کے مدل کی زیادہ تو مرائے بیمار تھے کسی یا میری مدھے سے راتہ جائیں گی کسی میں ایک سانی درہا اس کے باالے موسیقی 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 جی تو یہ ہے سالکوت کا ایپوٹ اور سالکوت کا جو ایپوٹ ہے آپ لوگ کو پاتے ہیں سیالکورٹ نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا پر جو ہے ایپورٹ بنایا ہے بہت ہی زبردر سا ایپورٹ ہے اور یہ بہت ہی بڑے عزاز کی بات ہے کہ سیالکورٹ ہی ہمیشہ سے اپنا ہر کام ہوت کرتے ہیں اور وہ خود مختار ہیں کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ سے سیالکورٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بہت ہی زیادہ عزید چھے ہیں اچھے ہیں مطلب کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں یہ نہیں کرتے کہ فلاں ہمارے کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں انہیں اپنا اپنی مطلب بنایا ہے ماشاءاللہ بات زبردر سا انہیں اپنا اپنی مطلب بنایا ہے تو جی میں نے ارسیالکورٹ سفر کیا ہے اس سے مجھے بہت ہی زیادہ مزایا ہے انجائے کیا میں نے بہت اچھی ان کی سروس ہے آپ لوگ بھی ضرور جو ہے انہیں یہاں سے ایرسیالکورٹ کے آپ جو ہیں وہ سروس دی جیئے آپ کو بھی انجائے کریں کہ اچھا لگے گا آپ لوگ کو تو اب یہاں سے میں جاؤں گی گھر بھائی جو ہے میرا وہ آیا وہاں ہوگا لینے کے لیے تو یہاں سے میں بھائی کے ساتھ گھر جاؤں گی اور گھر پہنچ کے میں آپ لوگ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کہ ابو کی طبیعت کس طرح کی ہے ایک ایسی ہے ابو کی طبیعت آپ لوگ کرو دعاوں میں یاد رکھئے گا دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میں بہت سے احتیاط بیٹھے اتنے نیکیوں والی نمی ورد خیرت عطا کرے اور جتنے بھی اس دنیا بیمار ہیں پریشان ہیں ان سب کی پریشانی کو دھوٹ کرے آمین سوما آمین تو بس ابھی سمان جو ہے ہم لوگ یہاں سے اپنا پک کریں گے تو میں اپنا بیگ ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا بیگ کون سا ہے کہاں ہے تو حسن کو بھی بولنے ہی والی تھی کہ آگے جا کے کھڑے ہو جاؤ تو سامنے ہی جو ہے وہ بیگ آگیا تھا بس اب میں بیگ لوں گی یہاں سے اور باہر کی طرف نکلوں گی تو بھائی جو ہے وہ باہر کھڑا گیا اس کی بلکہ دو دفعہ کال بھی آگئی کہ کتنا ٹائم ہے کتنا ٹائم ہے تو کافی ٹائم لگی جاتا ہے ان میں مطلب کہ پلین سے اترنا پھر ظاہر ہے مطلب یہاں باہر تک آنا پھر یہاں سے سمان لینا پھر واہر جو ہے وہ نکلنا تو آپ کی ٹیکرز پھر چیک ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح سے جب آنا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ تو ائرپورٹ پہ ویڈیوز نہیں بنانے دے رہے تھے وہ بار بار جو ہے نا وہ کیمرہ بند کروا دیتے ہیں تو ادھر بھی بہت زیادہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی بار بار تو بھائی جو ہے وہ لینے کے لیے آ گیا تھا بس اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں تو بھائی جو ہے وہ اچھے سے ملا بھی نہیں تھا کیونکہ آج کل جو وقت ہے وہ ایسا چل رہے ہیں کہ مطلب کہ ہم لوگ مل بھی نہیں سکتے ہیں بلکل بھائی نے بس دور سے جو ہاتھ ہے وہ ایسے کر کے بس ٹچ کر دیا تھا پنچ بنا کر تو بس یہ ابھی میں یہاں سے تھوڑا سا فروٹس لوں گی اب بو کے لیے پھر اس کے بعد گھر جاؤں گی تو انشاءاللہ نیکس لوگ میں آپ سے ملوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا رکھی گا بہت سارا خیال لائک زور کر دیجئے گا